سبسکرائب کیجئے موائل پر چینل کو اور بیل آئیکن کو دمائیں نیو ٹیک ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو اگر آپ بھی اپنے اکاؤنٹ کو آن لائن یوز کرتے ہیں یا پھر آپ اپنے بینک کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنے اکاؤنٹ کو لاغ ان کرتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہیکرز ایزیلی آپ کی کمپلیٹ انفارمیشن نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے لاکھوں روپے آپ کے اکاؤنٹ سے نکال سکتے ہیں تو کیسے آپ اس سے سیکیور رہ سکتے ہیں تو چلی دوستو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ ترہ ترہ کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں اپنے براؤزر میں یہاں پہ مان لیجی کہ آپ اپنے کرون براؤزر میں ہزاروں ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں وہاں پہ آپ اپنے بینک کی ویب سائٹ کو بھی وزٹ کرتے ہیں اور ترہ ترہ کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ ویب سیٹ جو اچھی ہے یہ ویب سیٹ بری ہے دوستو اگر آپ کسی ایسی ویب سیٹ پہ چلے گئے جو ہیکرز نے بنائی ہوگی وہاں پہ انہوں نے جاوا سکریپٹ ایک لینگویج ہوتی ہے اس کے اندر ایک کوڑ کو رکھا ہوتا ہے جو ہی آپ اس ویب سیٹ پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کی کمپلیٹ انفرمیشن جو آپ کے براؤزر ہسٹری ہوتی ہے اس کو کوپی کر لیتی ہے اس کے بعد وہ پتہ لگا لیتی ہے کہ آپ کون کون سی ویب سیٹ ویزٹ کرتے ہو آپ کون کون سی چیزیں یوز کرتے ہو پھر وہ ٹارگٹ بناتے ہیں کہ کس چیز کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے دوستو مان لیجی کہ وہاں پہ آپ نے اگر اپنے بینک اکاؤنٹ میں لوگن ہوئے ہیں تو ان کو پتہ چل گیا کہ اس بندے کا بینک اکاؤنٹ ہے اور یہاں سے یہ بندہ سائنن ہوتا ہے تو دوستو اس سارے پروسس کو ہسٹری سنیفنگ کہتے ہیں پھر دوستو آپ اس ویب سیٹ کو ویزٹ کر کے جب واپس آ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنے بینک کی کسی ویب سیٹ کو ویزٹ کرتے ہیں دبارہ لوگن ہونے کے لیے یا پھر آپ کچھ اور سرچ کر رہے ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائیڈ پہ کچھ ایڈز چل رہی ہوتی ہیں آپ کے براؤزر میں یا پھر آپ کوئی ویب سیٹ سرچ کرتے ہو تو وہاں پہ ہمیں ایڈز دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں لیکن ہیکرز اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہیکرز دیکھتے ہیں آپ کی ہسٹری کی مدد سے کہ یہ بندہ کس چیز میں زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے اگر آپ مان لیجئے ہم پاکستان کی بات کریں اگر ہم دراز پہ لوگن ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ کوئی ایسی ایڈ بنا دیں گے کہ اگر آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں اس طرح سے لوگن ہوں گے تو آپ کو دراز کے پانچ ہزار کا کوپن پور مل جائے گا یا پھر اس بینک کی کوئی اوفر دیتے ہیں آپ لوگن ہوں گے تو آپ کو اتنا کوپن مل جائے گا کسی ویب سائٹ کا وہاں پہ جا کے آپ شوپنگ کر سکتے ہیں یا پھر اور طرح طرح کی اوفر دیتے ہیں جو ہی آپ اس لنک کو کلک کرتے ہیں وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو ایکچلی وہ پیج اریجنل نہیں ہوتا وہ فیک پیج ہوتا ہے وہاں پہ آپ چلے جاتے ہیں وہاں پہ آپ اپنی انفرمیشن کو لوگن کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ جب وہاں پہ اس کو انٹر کرتے ہیں تو وہ انفرمیشن ان کے پاس چلی جاتی ہے جیسے ان کے پاس وہ انفرمیشن جاتی ہے آپ اس پیج کو سرچ کرتے ہیں تو وہ پیج سرچ نہیں ہوتا یا تو پھر آپ کو بہت زیادہ دیر لگائے گا اس کے بعد آپ خود ہی چھوڑ کے اس کو واپس آ جائیں گے یا پھر وہ لوڈ ہی نہیں ہوگا یا پھر وہاں پہ وہ بتا دے گا کہ آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن اویلیبل نہیں ہے یا پھر سرورڈ ڈاؤن کچھ ایسے میسج آپ کو دے دے گا ایکچلی وہ فیک پیج ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی ساری انفرمیشن کو نکال لیا گیا ہوتا ہے تو دوستو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے آپ اپنے اکاؤنٹ کو سیکیور بنا سکتے ہیں دوستو یہاں پہ میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ایسی ویسی ایڈز پہ آپ کلیک نہ کیا کریں آپ کو نہیں پتا کہ یہ ایڈ ہیکرز کی جانب سے آ رہی ہے یا پھر ایڈ آ رہی ہے ایسی ایڈز پہ آپ کلیک نہ کیا کریں اور اپنے براؤزر کی ہسٹری کو آپ کلیر کر دیا کریں کلیر کر دیا کریں ساری ہسٹری کو تو دوستو یہاں پہ میں ایک بات اور بتا دوں تقریباً سبھی براؤزر آپ کی ہسٹری کو سیو رکھتے ہیں آپ یہاں پہ وہ براؤزر یوز کریں جو آپ کی ہسٹری کو زیادہ سیو نہ رکھتا ہو یہاں پہ ہم بات کر لیں ایک ٹوڑ براؤزر ہے اس کی وہ آپ کی ہسٹری کو تھوڑا بہت سیو رکھتا ہے زیادہ وہ سیو نہیں رکھتا تو ایسی چیزیں آپ کریں آپ ہیکنگ کے وار سے بچ جائیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈی پسند آئے چینل کو ضرور سبسکرائب بھیجئے گا اللہ آپیس